ہماری جب تک ساسے چل رہی ہیں ہمارے جسم میں جب تک خون کی آخری بودھ موجود ہے ہم صحیح کو صحیح بولتے رہیں گے اور جھوٹ کو جھوٹ بولتے رہیں گے زبیر نام کا ایک بہترین جرنالیسٹ جس کا ایک چینل ہے آلچ نیوز کر کے وہ فیکٹ چیکر ہے جب بھی کوئی نیوز آتی ہے اس نیوز کا تعلق کسی بھی کمیونیٹی سے ہو آج تک زبیر نے جتنا کام کیا جتنا کانٹریبیوشن ہے اس کا اس کنٹری میں یا جتنا کانٹریبیوشن ہے تیستہ کا ایز اے سوشل ایکٹیویسٹ یہ کانٹریبیوشن عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے بہت قربانیاں دے کہ اتنا کام کیا ہے تو آج بجائے اس کے کہ ان کو اوارڈ ملتا اگر یہ کسی اور ملک میں ہوتے تو آج ان کو جرنالیزم کے نام پر اوارڈ دیا جا رہا ہوتا اس گورنمنٹ نے کیا دیا جیل کی سلاخیں دے دی تو ہم بولنا چاہ رہے ہیں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں اگر تم چار مو بند کر دوگے تو چار ہزار مو اور کھل جائیں گے کہاں کہاں تک کس کس کی زبانیں کٹوگے جرنالیسٹ ہیں سپیشلی اور سوشل ایکٹیویسٹ یہ آج انڈر اٹیک ہیں سنگھی ٹیراریسٹ اور سنگ نام کا جو ٹیراریزم اور ٹیراریسٹ آج کل پوری ملک کو گھیرے ہوئے ہیں یہ ان کے کارنامے ہیں اور شرم تو آنی چیئے گورنمنٹ کو کیوں کہ آج جتنے ٹیراریسٹ آگ ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ سارے بی جے پی کے بیک اپ سے ہو رہے ہیں چاہے وہ اسٹیٹ میں ہو چاہے وہ سنٹرل میں ہو ہم اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں ہم قربانی دینی کلی اپنے گھروں سے نکلے میں دیکھئے ایزی پی آئی نے اپنی ذمہ داری ادا کری جیسے ہر بار ایزی پی آئی ذمہ داری ادا کرتی ہے ہر جھوٹ کے خلاف ہر ظلم کے خلاف کرویلٹی باربریک ایکس جو اس ملک میں ہو رہا ہے جس طرح سے ملک کو جلایا جا رہا ہے جگہ جگہ آگ لگی ہوئی ہے یہی تو ایکچلی اس گورنمنٹ کا یہی ایکچلی ایجنڈا تھا گورنمنٹ چاہ رہی تھی یہی آپ کیا ہو رہا ہے کہ جب ان کے کچھ کرنے پر آواز اٹھتی ہے تو آوازوں کو اس طرح سے خاموش کیا جا رہا ہے کہ پکڑو اور جیلوں میں ٹھوز دو یعنی قانون کا میسیوز پولیس کا میسیوز کورٹ کچھےریوں کا میسیوز اپنے پاور کا میسیوز ہم نے جو ووٹ دیا اس کا میسیوز کونسٹیٹیوشن کا میسیوز ہر طریقے سے میسیوز ہو رہا ہے فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف سپیچ ہمارا فنڈامنٹل رائٹ ہے اور سپریم کورٹ اس کی گارجین ہے سپریم کورٹ کا کام ہے ہائی کورٹ کا کام ہے کہ اس کو بچائیں لیکن کیا ہو رہا ہے کہ وہ بھی خاموش ہو گئی ان کی بھی زبانیں کٹ گئی ہیں اور جو لوگ سچ بول رہے ہیں ان کی زبانیں کٹی جاری ہیں تو ہمارا احتجاج ہے کہ ان کو فوراں انکنڈیشنلی ریلیس کیا جائے ہماری اور ہماری پارٹی کی یہ ڈیمانڈ ہے اس کے بنا پر آج ہم نے احتجاج درج کر آئے ہیں دو ہزار اٹھارہ میں انہوں نے کوئی ٹوئٹ کیا ہوگا اب آپ یہ دیکھئے مزاق دیکھئے مزاق قانون کے ساتھ کیسا مزاق ہو رہا ہے دو ہزار اٹھارہ کی ان کی ایک ٹوئٹ کو ڈھونڈ کر اس کو ایک بیس بنایا گیا اور کہا گیا کہ ان کی ٹوئٹ میں ایسا کچھ پایا جاتا ہے جو آنے والے ٹائم میں بہت خطرناک ہو سکتا ہے ایک بار بتائیے آج جو ملک میں ہو رہا ہے پچھلے آج سالوں سے جو اس ملک میں ہو رہا ہے اس سے زیادہ خطرناک اس پوری دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا بی جے پی سے زیادہ خطرناک بی جے پی آرے سے ہندووں کیا جو ایجنڈا اس سے زیادہ خطرناک کچھ ہو ہی نہیں سکتا